اسلام علیکم ویلکم ٹو انہیدر ویڈیو انویجی لیٹر ٹیچر نیگران ٹیچر کی بہت بڑے پیمانے پر بھرتی سٹارٹ ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آن لنگ اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ لوگ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں بہت ساری یوٹیوبر ہیں صرف آپ لوگوں کو اشتہار دکھایا گیا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا اوریجنل ویب سائٹ گین پر لے کر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ سمجھوں گا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کی تنخواب بتاتا چلوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک دن کا دو ہزار روپے موافضہ ملے گا آپ کو ایک دن کی دو ہزار روپے سیلری دی جائے گی اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے آن لین ریجسٹریشن کرنے کا اس لئے جو ہی ویڈیو دیکھتے ہیں تو فورا ہی ویڈیو دیکھ کے اپنا آن لین اپلائی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا چلان فارم ابھی تک کوئی ایک روپے بھی آپ لوگوں نے جمع نہیں کرنا دیئر فرینڈ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے www.ris آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلکہ آپ اس طرح لکھیں ڈیول ٹی پی سلیش اس طرح آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی آگے آپ لوگوں نے ڈارٹ اور آگے آپ لوگوں نے رائی ایس لکھنا ہے جو ہی آپ لوگ لکھیں گے تو نیچے آپ لوگوں کو rspfedu.p کے اس طرح آپ لیں یہ لکھ جائے گا اور آپ لوگوں نے اس کو کلک کر کے ساچ کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آجائے گی آپ لوگوں نے پہلے لنک کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ آ جائیں گے یہاں پر کچھ باتیں تھوڑا چی سمجھنے والی ہیں کچھ سمجھانے والی ہے ویڈیو لمبی ہے آپ لوگ سکون سے بلکل پرامن ہو کر آپ لگا کے دیکھیں آپ لوگ نے کلک کر فار نیو ریجسٹریشن کو کلک کرنا ہے آپ لوگ نے یہاں پہ کلک کر کے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ جی آپ لوگوں چیز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اشتہار اون پر دیا ہے ایڈویٹرزم نام آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا اس کو سیلٹ کرنا ہے جو نمبر ٹو ہے اس کو آپ لوگوں نے سیلٹ کرنا ہے ڈیلی بیس ورکر آگے جی آپ لوگوں نے اپلائیڈ فار آگے ہے انویجی لیٹر پہ آپ پہ اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فول نیم انٹر کرنا ہے جو آپ کا فول نیم ہے سی اے سی کے ریلیٹڈ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا آپ اپنی ڈگری کے اوپر جو مکمل لکھا ہوا ہے نیچے آپ لوگوں نے ای میل اڈریس ہر صورت انٹر کرنا ہے ماہ جو آپ کے موبائل میں لاغنہ ہو آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر وہ انٹر کرنا ہے جو آپ لوگوں کا آن او ایسے نیکھئے اور کا لکھ دیں کوشش کریں اپنا ہی لکھیں نیچے آپ لوگوں نے سی اے سی نمبرWidout ڈیش ہی مطلب جو بیچ میں ڈیش آتی ہیں وہ ڈیش ہے آپ لوگوں نے انٹر نہیں کرنی یہاں پہ جی آپ لوگوں نے کوئی سا ایک پاسفرڈ آپ نہ لکھ دینا ہے اپنا نام لکھیں یا کوئی بھی آپ لکھنے ایک پاسفرڈ آپ لوگ انہیں انٹر کہنا ہے اور پاسفرڈ ہر سورج یہ سب سے پہلے آپ لوگ لاغن کر لیں یہ ریجسٹیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی پھر آپ لوگ انہیں دوبارہ پاسفرڈ کو انہیں کوئی ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ پاسفرڈ ایک ہی دفعہ آپ کا ایکسیپٹ ہوگا اگر دوسری دفعہ آپ کریں گے تو آپ لوگوں کا ریجیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کہاں پہلے جوب کرتے ہیں یہ پاسفرڈ کے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کر کے اپنا کوئی بھی ایک سکول کا نام لکھ لیں یا کوئی جوب کا نام لکھیں یا کوئی بھی ایک انسل لکھ لیں جو آپ کے ذہن میں رہتا ہو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے جیسے کہ آپ سکریر پہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک پی اے ایف جو ہے کالیج کا اس ریجسٹریشن کرتے ہیں وقت ایسی اس کا لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سکورٹی کوڈ لکھنے ہے جو میرے پاس ہے میرے پاس علیدہ ہوگا آپ کے پاس سکورٹی کوڈ یہاں پہ کوئی علیدہ آئے گا آپ لوگوں نے وہ اپنا سکورٹی کوڈ انٹر کرنا ہے یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فارم کو کر دینا ہے جی سمٹ سمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جی آ جائے گا آپ یہاں پہ دوبارہ مطلب جب ہم نے سمٹ کیا تو اب ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا سمٹ ہوا ہے کہ نہیں تو ہم جی اس کو جو ہے اب یہاں پہ امپر مانگ رہے اپلیکیشن فار کلک کھار امپر جو ہے لاغن تو یہاں پہ ہم نے ادھر کلک کیا تو ہم دوبارہ کہاں گئے پیچھے ویب سائٹ پہ تو پھر ہم نے دوبارہ کلک نیو ریجسٹریشن فارم کیا کیونکہ ویب سائٹ بھی پروبلم کی وجہ سے ہمارا آ گیا جی ایرر تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہی کام کریں گا مکمل تو مطلب ہم ابھی ٹائم نہیں لگے گا ہم نے سب سے پہلے اپنا فول نیم انٹر کرنا ہے اور یہ مات سمجھنا کہ میں ویڈیو کو چکھر میں ہوں آپ لوگوں کو لیے یہ بہت بڑی برتھی ہے یہ چیز ذین میں رکھنا آپ لوگوں کے لیے ہی فیدہ ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے فیدہ ملے نہ ملے لیکن میرے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے FFC ابھی ہی کیا یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر دوبارہ سے انٹر کرنا ہے اور سیم ڈیٹا آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے جائیں سی اے نیسی نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سیم وہی پاسویڈ جو آگے آپ لوگ لاغ ان کر چکے ہیں وہی کرنا ہے Pak corrupt message اور خودسے وکٹ آپ لوگوں نے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو نیچے آپ لوگ نے وہ idoٹو کوٹ انٹر کر کنا ہے کہ میں یہاں پہ جاب کر رہا충 جیسا کہ میں نے آپ کو مطلب کے جاب نہیں ہوا سے اس کی ریلیٹڈی کر لکھ نہیں کبھی لگے کہ کوئی بھیifi ذاخت ضراط دیا گیا اس کو اپ لوگ والی کوٹ کر کے سمٹ کر کے ہے جی نیچے آیا کہ یو آر آل ریڈی مطلب کہ آپ آل ریڈی اس میں لاغن ہے مطلب کہ آپ لوگوں کا ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ آپ لوگ ان کی جو ویب سیٹ پہ آپ کا سین ایسی نمر لاغن ہو چکا ہے اس کو آپ لوگ نے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ کلک کر پک کی گیا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیرس ہے یہاں پہ آپ لوگ نے کرنا ہے ایڈ نیو ابلیکیشن کو کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پورا جی فارم آ جائے گا اب جی ہم نے اس فارم کو کرنا ہے فل تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تمام چیزیں سمجھاؤں گا اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ سپیشلی اس میں ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے اپلوڈ کرنے ہوں گے وہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹن ہے اب ہمارا لاغن ہو چکا ہے اب ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا فارم اپنی جو ہے ڈیٹیل دینی ہے سب سے پہلے جی پرسنل انفرمیشن مانگ رہا ہے یہاں پہ انویجیلیٹر کے لیٹڈ وہ ہو گئے آپ لوگوں کی چیزیں آگے آپ لوگوں کا یا نیم دیکھ رہے ہیں اپنا نیم اور آگے آپ لوگوں کا فادر کا نیم ای میل اڈریس جو ہے وہ آپ لوگوں کا دیا گیا فادر کا نیم ای میل اڈریس آپ لوگوں نے صحیح لکھنا ہے سی اینے سی نمبر آپ لوگوں نے اپنا صحیح موبائل نمبر کی جگہ سیم لکھ دیں جنڈر آپ نے سے چیک کر رہنا ہے ڈومی سیل آپ کے کون سے ڈسٹرک کا ہے اور آپ لوگوں کا پروونسز کون سے تحصیل کون سی ہے ڈومی سیل کی آگے آپ لوگ نے یہاں پہ ڈومی سیل کی پانچ ہنڈرڈ کے بھی فائف ہنڈرڈ کے بھی کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے نیچے آپ لوگوں نے پرمنٹ اڈریس اور ایک اڈریس لکے اور تینوں کو چیک چیک لگا دیں یہاں پہ تو آپ لوگوں کا سیم اڈریس ہو جائے گا یہاں پہ اڈریس کرنے کے بعد نیچے سیو کا آپشن ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو یہیں پہ سیو کر دینا ہے نیچے جہاں آپ لوگوں کی تعلیم کی مانگ رہا ہے تو ان کیس آپ کو لیوکیشن ادر دین ایف اے ایف ایسی ایکیویلینٹ سٹفر ٹیک مست بی پروائیڈ اگر آپ لوگوں کی ایک کولیفیکیشن ایف ایف ایسی ہے زیادہ تر میرے سٹوڈنس ہیں جنہوں نے فریش فریش ایف ایف ایسی کی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو مستی کلک کر کے آپ لوگوں نے جو ہے اپنے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ بھی ضرور کرنے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے ڈگری جو ہے سبجیکٹ کا نام لکھ دینا ہے کہ آپ کے کوٹ ٹوٹل کون سے سبجیکٹ ان پر ادر لکھ دیا اور ڈگری ٹائٹل آپ نے آگے دے دینا ہے تو ڈگری ٹائٹل کے بعد نیچے آپ لوگوں نے جو اپنے سبجیکٹ کے نیو لکھ دینا ہے آپ کے اپٹینڈز مارکس کتنے تھے اور ٹوٹل آپ کا جی پی اے کتنا تھا جس میں سے آپ لوگوں کے آئے آگے آپ لوگوں نے یونیورسٹیز بورڈ کا نام لکھ دینا ہے نیچے آپ لوگوں نے ایک عدد کافی اپنی اریجنل ڈگری کی جو ہے لاس ڈگری مطلب ایف ایسی کی ہے تو ایف ایسی کی آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے ڈیسیبیلٹی مطلب آپ کے اندر کوئی بیمار ہے یا کوئی خرابی ہے تو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے نہیں ہے تو نو نو کلک کر کے آپ لوگوں نے سیو کو کلک کر دینا ہے یہ جو دو چیزیں سمجھنے والی ہیں یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دو ریفرنس دینا ہے پروائیڈ ڈیٹیل آپ ٹو اگمیٹڈ ایڈومیٹک پروفیشن مطلب کہ آپ لوگوں نے دو بندوں کو کوئی بھی نام اڈریس اور ان کا موبائل نمبر اور فیکس اور ای میل آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی دو سے بندے اپنے بھائی کا لکھ دیں یا کسی کا بھی مطلب کزن وغیرہ کا لے کے لکھ دیں اس میں اتنی کوئی چیز نہیں مانگی آگے آگے آپ لوگوں نے لکھ کے سیو کر دینا ہے نیچے اگر آپ کو کوئی بلڈ ریلیشن اس میں آلریڈی سارک کر رہے تو آپ لوگوں نے لکھ کر دینا اگر نہیں ہے تو نو کو آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے نیچے آپ لوگوں نے لی ٹیسٹ اپنی کوئی پکچر ہے صاف ستری پکچر جو آپ کے پاس ہے جو بھی آپ لوگ سیم بھی اپلوڈ کر دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں سی وی آپ نے اپنی اپلوڈ کر دینا ہے سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تمام آپ کے اٹیسٹڈ کوپی جو ہے فالونگ ڈاکومنٹس مطلب یہ تمام ڈاکومنٹ کی جو ہے اٹسٹڈ کا بھی آپ لوگوں نے لگا کے اپلوڈڈ اپلوڈڈ کرنی ہے اپ ڈیٹ کر کے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو کلک کر کے جی سیو کر دینا ہے تمام کو چیک لگانے چیک لگانے کے بعد آپ لوگوں نے یہی پہ ساتھی اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی آگے نو کو کلک کرنا ہے میں اس بات کا الفہ اقرار کرتا ہوں کہ میں مطلب کسی کے ساتھ میرا کوئی ملوث نہیں ہے سمپل بتا دوں اس میں آپ کا حلف نامہ لے رہے ہیں حلف نامے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کسی غلط ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں ہوں تو کانڈی بھئی میں جو ہے اس میں آپ لوگوں نے چیک لگا کہ اس کو آپ لوگوں نے لازمان پڑھ لینے اور نہ ہی میرے ان پر کوئی کیس ہوا ہے نہ افیاد درجہ نہ ہی میں نے پولیس کچھاری کے جو ہے چکر کٹے ہیں تو یہاں پہ آپ نے لکھ کے اور فائنل سمٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو غور سے پڑھ ضرور لینے ہے یہ تھا جی آن اپلائے کرنے کا ریجسٹیشن یقین مانے کہ میرا بہت زیادہ ٹائم اس کیوں پر لگا ہے اور آپ لوگوں کے لیے لگا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی کوسٹن ہے ریجسٹیشن نہیں ہو تو آپ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کومنٹ میں اور میں نے ایک نیو چینل بنائے اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور سسکرائب کر لینے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فر باچنگ اللہ حافظ